کورلہ کے پاس مرک ٹونک بناس میں بجری مافیاؤں کے حوصلے کتنے بلندے اس کا پرمان دیکھنے کو ملا ٹونک میں بیتی رات کو جب بجری مافیاؤں نے خنی جیوار کے گستی دل پر حملہ کرتے ہوئے پانچ آرے سی کے جوانوں کو غیل کر دیا خنی جیوار کی گاڑی میں توڑھوڑ کی اور اسی کے ساتھ بجری مافیاؤں اپنا بجری سے بھرا ٹرک وہاں سے بھگا کر لے گئے ایسی صورت میں سوال یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر ٹونک بناس میں جو جنگل راج چل رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے شامل کس کا ملتا ہے ان کو سنگرکشن کہ ان کے حوصلے اتنے بلند ہو چلے ہیں کہ اب یہ آرے سی اور پولیس کے جوانوں پر بھی حملہ کرنے سے نہیں چوک رہے ہیں ٹونک بناس سہیت رازتان کی ندیوں میں بھلے ہی سپریم کورٹ نے اپنی روک لگا رکھی ہو عوید بجری خنن پر لیکن بجری خنن لگاتار جاری ہے کوئی نرمان کاری راستان میں ایسا نہیں ہے جو رکا ہو بجری خنن پر روک کے چلتے تو کیا سپریم کورٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہے راستان کی سرکاروں کو راستان میں سرکاریں آتی ہے اور چلی جاتی ہے لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ کیوں ہیں بجری مافیوں کے حوصلے اتنے بلند کس نے کر دیا ہے انہیں تا مجبوط کہ اب انہیں کسی پر بھی حملہ کرنے سے کوئی ڈر نہیں لگتا بیٹی رات تونک کے پیپلو تھانا شیطر اس نے ناتھڑی روڈ پر یہی ہوا جب خنیجوہ کا گشت دلوان پہنچا تو بجری سے بھرا ایک ٹرک انہیں نجر آیا ٹرک کو دیکھ کر بجری مافیوں کو گرفتار کرنے کی نیت سے ایکشن پلان شوری کیا گیا تھا اس سے پہلے ہی ان کی گاڑیوں کو دس سے پندرہ لٹھے تو ہتیاروں سے لے اس بجری مافیوں نے کھیر لیا اس کے بعد حملہ ہوا اور حملے کے دوران بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح کی ریپورٹ پولیس کو دی گئی ہے کہ وہاں پسٹل جیسی چیزیں بھی جو ہے مافیوں کے ہاتھوں میں موجود تھی پانچ آرے سی جوانوں پر حملہ بتا جا جا سکتا ہے کہ کتنے حوصلے بلند ہیں کہ کس طرح جو ہے پولیس کو کھیر کر جو ہے اب حملے ہونے لگے ہیں ٹونک میں بناس کا رنگ اس سے پہلے ہی ہونے ہو چکا ہے کھونی رنگ سے سنی بناس میں کیا پھر سے ایک بار جو ہے ایک نئی کہانی لکھی جائے گی ایسا لگ تو رہا ہے جس طرح کے حالات ٹونک میں نجر آتے ہیں ٹونک کے اندر چوئیس گھنٹے بزری کا دوہن لگاتا جا رہی ہے ٹونک جلا مکھیالے سے لے کر جو ہے گرامین شترکتے یہی حالات ہیں اب جو تاجہ حملہ ہوا ہے ایک بار پھر سے کھانی جی واق کے دل پر تو ایسی صورت میں یہ بھی ایک سوال کھڑا اٹھ جاتا ہے کہ آنکھ یہ بناس کو بچانے اب کیا کوئی بناس کے اندر اترنے کی ہمت کر پائے گا کیا نوکری کے لیے اپنی جان کی باجی لگانا جو ہے اب گھنی جواق کو جو ہے بھاری تو نہیں پڑنے والا ہے ایسی صورت میں جو ہے یہ سوال اٹھ کھڑے ہوئے کیا کہ پولیس کا جو محکمہ ہے وہ بڑی کاروائی کیوں نہیں کرتا کیا یہی کاروائی نہیں ہونی چیز جس طرح سے بناس کے اندر لیز دھارک کو کبجہ دلانے کی نیت سے رات کو بھاری سی کی کمپنیاں اتاری گئی تھی تو کیا ایک بار پھر سے راستان پولیس جو ہے ایسا نہیں کر سکتی کیوں نہیں کرتی کیوں مافیاوں کے دباؤں میں جو ہے پولیس کام کرتی ہے اور ایسی صورت میں ایسے سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ عام جن بھی یہی سوال اٹھ کھڑا کر رہا ہے کہ آنکھ یہ بناس میں مافیا راج کے پیچھے کی کہانی کا سچ کیا ہے جو والوں کے ساتھ تھے ہمڑوں تو جیسے گاڑیوں چیکنگ کر رہے تھے تو ایک گاڑی میں ہمارے دستہ بھی خیل رہا کہ اس میں سمندھ میں ملے تھے وزید کی ماملے تو اس گاڑی کی چیکنگ کرنے کے بعد میں اس کو پریگر دیا ہم باپس آ رہے تھے باپس آ رہے تو وہ تو موڑ پر آگے آگے سے دو بولیرو آئے اہمینہ کچھ نہیں دیکھا تامر تو لاتھی اور ان کے پاس پسٹل اور ریوالور کتنے جینے تھے ہمڑوں کتنے لوگ تھے ہمڑوں ہم نے اس میں ہونگے چوتہ پندر آدمی ہاتھیار تھے ہاں دو ہاتھیار تھے وہ لاتھی تھی سب کے پاس آپ کتنے لوگ تھے کتنے گاہل ہماری تو پورے پلاتون تھی ہماری ایک گاڑی پر ہمڑا بولا جس میں ایک ہاتھ کانسٹیبل سات کانسٹیبل اور ماننگ والے ہمڑا بولا ہے ہمڑا بولا ہے ہمڑا بولا ہے گاہل پانچار نہیں ہمڑا بولا ہے ہمڑا بولا ہے اور ہمڑا بولا ہے ہمڑا بولا ہے ہمڑا بولا ہے اب Pائنس پور میں کیا کٹنا ہوئی کیا ماملہ پورا ہے رات پولاگ وہ ساڑے گاار بارے بجی کریچ کریڑا سے اور ناتری روز پہم عویٹ کرنا ہیں اور چیک � cul جن کر رہے تھے اور اس کے دور دو تی اوڈی آئی ہملاور簿 کی باتیں خاتیار سے اور جس کے بعد ہمارے پانس جوان کریں گے انہ آپ تو کسپتال میں تکستان کرائ سے کیا billہ impacts پستال کے بعد دنیا ہاں ان کے پاس پستل بھی تھے دردار خاتیار ہی تھے لاتشکس اور لازت و�打 خمتے ریکی بتاتیں گے کہ کہ وہاں کس طرح ہے بتاتا ہے پریس supremeبر این کو تمام�� mit کے رو mitigate موسیقی موسیقی